سندھ بیلڈنگ کنچول ایتھاریٹی نے کراچی کی سب سے زیادہ پانچ سو چھپن امارتوں کو خطنہ قرار دے دیا ہے ایس بی سی اے ایک بار پھر مونسون بارشوں سے قبل مخدوش امارتوں کی فہر استجاری کر چکا ہے پہلی بار کراچی کے علاوہ سکھر، ہیڈراباد، لارکانہ اور میرپور خاص کی بھی مخدوش امارتوں کی فہر استجاری کی گئی ہے زلہ جنوبی میں سب سے زیادہ ایک سو دو امارتیں خطنہ قرار دی گئی ہیں ہم اس پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کی ہے ہمارے ریپورٹر علی حفیظ نے بھی اور ہمارے ریپورٹر فاروقی صاحب سابق سربراہ ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کے سابق ایڈمیسٹریٹر کراچی صاحب گوڈ مارننگ ویلکم تو دی شو آئی فرم سلام علیکم سر آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ازرالی سے بس ایک کومنٹ لے والی ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریپورٹ بھی آتی ہے یہ بیلڈنگ مختوش ہے یہ بیلڈنگ مختوش ہے یہ اتنا ہی کام کرتی ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی ہے اس کے آگے بھی بڑھتی ہے لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے دو تین برسے تو خاص طور پر کہ جب بھی مون سن ہوتا ہے بارش کی صورتحال آتی ہے تو اس سے پہلے ایس بی سی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیتی ہے کہ بھئی یہی علاقوں میں رہنے والے جو ہے ان کی مقدوش عمارتیں مکینیہ سے خالی کرتے ہیں صرف اتنا رول ایس بی سی کے نظر آتا ہے اب ایس بی سی حکام سے ماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈپٹی کمیشنرز جو ہیں وہ جو ہیں انتظامی ہیڈ ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ بھئی وہاں سے نکالیں فورس کریں گے جو بھی ہم فورس نہیں کر سکتے لیکن ہوتا ہے یہ کہ مقدوش عمارتوں میں جب کوئی ثانیہ پیش آتا ہے جائن حسان ہوتا ہے تو پھر تمام انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے حکومت وقت حرکت میں آتی ہے لیکن اگر نوٹس سے آگے بات کی جائے اب بات یہ بھی صحیح ہے جو رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مدباطل جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں دے رہی اور یہ حقیقت ہے کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے اب اکیس ہے سندھ میں جو ہے پاکستان پیس پارٹی کی حکومت ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم ڈی اے ایل ڈی اے کے ڈی اے یہ سستی ریاضی سکیمیں لے کے آتی اور لوگ کو جو ہے سستے پلوٹ ملتے وہ مکانہ تعمیر کر سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی جو ہے کوئی خاص جو ہے توجہ نہیں دی گئی اب یہی ہے وجہ ہے کہ لوگ اب رہتے ہوئے آ رہے ہیں یقین جانے اس وقت ہزاروں بلکہ ہزاروں کہہ لیں کہ لاکھوں کہہ لیں لاکھوں خاندان جو ہے ان کی زندگی یہ خطرے سے دو چار ہے کیونکہ بارش ہے آگے تیز ہوایے چلتی ہیں بارش ہوتی ہے سانیات پیش آتے ہیں انسانی جانوں نقصان ہوتا ہے پھر جو ہے تمام دعویدار سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں تقریریریں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں بس اور تمہیں لگتے ہیں چیزیں یہی تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں مگدوش عمارت نے بہت بڑا سبجیکٹ ہے شہر کا اس کو جو ہے سیریس نوٹ پر کام کرنا چاہیے چاہے سی ایم ہو چاہے ڈی جی بلڈنگ کنٹرل اتھارٹی ہو لیکن اب بیانہ سے نوٹیس سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن وہ کاغذی کاروائی سے مجھے لگتا کہ شاید ابھی ان کے پاس وقت ہے آگے بڑھنے کا سر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر سال بارش ہوتی ہے ہر سال کراچی میں تباہی آتی ہے اس بی سے ایک فیرست صرف جاری کر دیتا ہے فیرست جاری کرنے سے کیا بری الزمہ ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں یقین ہے یہ بہت ہی اہم اور سینسٹی ویشو ہے اور لوگوں کو بے دخل کرنا کوئی مزاگ بات اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے ایک فرم لائے عمل بنانا چاہیے حکومت وقت کو ماضی میں ایسا نہیں تھا تھوڑا سا یہ درمیان میں کچھ اس طرح کا ایک پیریڈ آیا ہے جہاں پر چیزیں بلکل انمینیجیبل ہو گئی ہیں تو میں وہی اگر کو تھوڑا سا بتانے چاہ رہا تھا کہ ماضی میں اس طرح ہوتا تھا کہ بلڈنگ کنٹرول آتھولٹی کے پاس بہت سارے پلوٹس دے دیے جاتے تھے ایک زمانے میں اور وہ اس لیے دیا جاتے تھے اس کو بلوک الوکیشن کر دی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی بلڈنگ ایسی خطرناک ڈکلیئر ہوگی اور اس میں جو بھی ریزیڈنٹس ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے باقیدہ لسٹنگ ہونے کے بعد ان کو تاکہ کسی جگہ اکوموڈیٹ کیا جا سکے پروپر طریقے سے تو ان میں سے جو پلوٹس ایلوکیٹ کیے جاتے تھے وہ ایکسکلوسیلی ان کے لیے ہوتے تھے تو ان کو وہ پلوٹ ایلوٹ کر دی جاتے تھے اور کچھ کورنمنٹ جو ہے ایک سیڈ منی کے طور کے اوپر بنانے کے لیے کچھ پیسے ان کو دی دیا کرتی تھی تو وہ وہاں سے چلے جاتے تھے اور جانے کے بعد جو ہے جائیں بیچیں اس کو یا بنا لیں یہ ان کی کنسنٹ ہوتی تھی تو آسانی سے خالی ہو جائے کرتا تھا یہ سلسلہ تقریباً کوئی ایٹی فائی سے نائنٹی تک تو رہا ہی ہے نائنٹی فائی کے بعد جب یہ سیاسی گورنمنٹ اس طریقے سے لے آتی رہیں تو انہوں نے وہ جو ریفرنس تھا وہ جو کانٹیکس تھا وہ جو ایلوٹمنٹ کا جو ایک سبجیک تھا ایک نظام تھا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا تو اس کے بعد اب دیکھیں یقیناً بارشیں ہوتی ہیں شہر کراچی بہت پرانے جو ایریاز ہیں وہاں پر مارتیں مختوش ہوتی ہیں اور یہ تو ایک کنٹینیوز پروسس ہے اس کو جب تک مکمل طریقے سے اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جائے گا کہ اس کو الگ کر کے اور مستقل طور پر اس کو کرتے رہے نہ کہ اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا جائے تو یہی ہوا ریزلٹ کہ اب جب بلڈنگیں مختوش تو ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی لائف سیٹ میں بھی پڑ جاتی ہے مگر اب وہ بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں کہاں زمانہ اتنا مشکل ہو گیا ہے زندگی اتنی مشکل ہو گئی گزارنا کنسٹرکشن بے انتہا مہنگی ہو گئی ہے لینڈ بلوکس بہت مہنگے ہو گئے ہیں اب بچارے وہ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں کہ ہم ٹھیک ہے مر جائیں گے جو کچھ ہوگا یہی ہوگی حکومت وقت اس کو ٹیک کیر کرتی نہیں ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے تو بلڈنگ کنٹرول کا ایک رول اتنا تو ہے کہ وہ اس کو ڈیکلیئر کرے ایکزیمن کرے اور جو بلڈنگیں خطرناک ہیں ان کو نوٹیفائی کر دے اب جو سبسیکونٹ جو اس کا ایکشنز ہیں اس میں بلڈنگ کنٹرول کو حکومت وقت کی یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی یا ڈیولیپنٹ آسورٹیز کی سپورٹ چاہیے ہوتی جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ان کے ادارہ کے نام پر ایک بلوک الوکیشن کرتے ہیں کہ امیجیئٹ دی وہ خالی ہو یا وہ ڈیکلیئر ہو اور ان کو جو آلوٹمنٹ دیا جائے اور وہ اپنے وہاں سے وہ چلے اگر پھر نہ جائیں تو ان پر جو پینل ایکشن بنتا ہے تو وہ کیا جائے یہ تو آپ نے کہا رہا نائنٹی پر آکے رک گیا یہ نہ رکھتا تو یہ معاملہ تو حل ہو جاتا یہ معاملہ چلتا رہتا اس میں کہا کہ بہتری ہی آتی وہ ڈسکنٹینی ہونے کے بعد جو ایک بہتی چیزیں پیسی چل گئیں وہ نہ ہوتی اب ایک اور معاملے کی طرف آتے ہیں سر یہ تو آپ نے بڑے ایکسپلین کر دیا کہ یہ معاملہ حل کیسے ہو سکتا تھا کیسے ماضی میں حل ہوتا رہا ہے اب کیوں نہیں اور اس کی ریزن آپ نے بتائی لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے جس کا بنیادی طور پر ذمہ دار جو ہے وہ ایس بی سی اے ہے نورتھ نازمباد گلبرگ ٹاؤن یہاں پر مباگینہ طور پر بلڈر مافیا جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے غیر کانونی پورشنز بن رہے ہیں یہاں پر تعمیرات ہو رہی ہیں اور اس کی وضع سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں علی ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ دو ہی علاقے ہیں جہاں پر یہ معاملات ایسے ہیں شیرز پر تھوڑی تفصیل گفتو کرنا پڑے گی اس کی اہم بات یہ ہے دیکھیں دو نقات ہیں ایک تو شہر کراچی کا جو انفرسیکٹر جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں جو ہولیا بگڑڑا ہے وہ غیر کانونی تعمیرات ہے لیکن جب غیر کانونی تعمیرات ہو رہی جہاں بیس لوگ رہنے کیلئے گنجائش ہے جب اس کے پورشن بن جاتے ہیں خلاف قانون تو وہاں چالیس لوگ رہتے ہیں پانی گیس سیوریش کی سلاکی کے مسائل پر اب تیزی سے غیر کانونی تعمیرات ہو رہی شہر کے اندر ایک بڑا جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایک مافیا جو ہے میدان میں ہے پہلے دمانے میں جس طرح منشاعت مافیا تھا اور دیگر تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بلڈر مافیا ہے جو شہر کا ہولیا بگاڑ کے جو ہے اپنی جیبے بھر رہا ہے ہر علاقے میں ہر علاقے میں اس کی تفصیل نہیں بات کریں گے جب میں نے سروے شروع کیا خاص طور پر یہ تو صاف نظر آتی ہے ہمیں آپ کو نظر آتی ہیں اس بی سی اے کو نظر کیوں نہیں یہ میں اسی پہ جانے جا رہا ہوں دیکھیں وہ نظر آتی ہے تو ہم نے کہا کہ اس کے محرات محرکات کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کون ہے جو اس بلڈر مافیا کو سپورٹ کر رہا ہے ہم نے پورا ہم نے گئے اس بی سی اے ہم نے دیکھا کمپلینس سینٹر میں ہم گئے تو ہم نے وہاں کے حکام سے بات کی کہ آپ یہ بتائیں کہ کون جو ہے تو ہم نے دس بارہ نام ایسے لکھال کے دیئے کہ بھئی یہ شکایت کندان ہے یہ روز آتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل لے کے یہ شکایتیں لے کے غیر قرآن کی تعمیرات کی اور یہ تھک چکے ہیں تو ہم نے ان سے رجوع کیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جب یہ شکایتیں کی جو ایکشن نہیں ہو رہا تو ہمیں ایس بی سی کے لوگوں نے بولا کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے اب سننے کی بات ہے شہری کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے تو ہم نے ان سے پوچھا ایسا کیا مطلب کہہ رہا ہے ہم کورٹ تک چلے گئے پھر بھی غیر قرآن کی تعمیرات پیکشن نہیں ہو رہا اور جو ایس بی سی کے جو آفیشلز ہیں جو دفاتی نے بیٹھے میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تو پتہ چلا کہ بھائی ایک سسٹم ہے جو ہماری شہری سے بات ہوئی کہ جو نام سامنے آیا جا رہا ہے کہ سابق ڈی جی ہے آگا مخصود عباس صاحب ایس بی سی اے میں سابق ڈی جی رہے چکے ہیں تو ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ جو اب سسٹم رن کر رہے ہیں غیر قرآن کی تعمیرات کا جو بلڈر مافیا کو جو پسے پوشت جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اس میں سابق ڈی جی خود آگا مخصود عباس صاحب کا نام آ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شہری کہہ رہا جب میں نے تھک گیا تو میں نے فیس بک پہ واتس اپ پہ گروپ بنایا ہر علاقے کا ہر شہریوں کو اس میں شامل کیا گروپ اس میں بولا اپنے علاقے کی شکایت بتائیں تو تقریباً جو ہے دو سو سے زائد شہریوں نے جو ہے بتایا کہ ہم نے اسی اسی پچاس پچاس کمپلینٹ کی ہیں غیر قرآن تعمیرات کی ایس پی سی اے میں کچھ نہیں ہے ایس پی سی اے میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے غیر قرآن تعمیرات ہو رہی ہے جہاں سے کروڑ روپے ہفتہ میں ہفتے کی بات کروں کروڑ روپے وہ ہے جمشیٹ ٹاؤن کے علاقہ جمشیٹ ٹاؤن ون جمشیٹ ٹاؤن ٹون یہ دو ٹاؤن ایسے ہیں جہاں پر کم از کم پورشن جو ہے وہ تین کروڑ روپے کا چار کروڑ کا بکتا ہے تو ایسی بات نہیں یہ کوئی آلہ شخصیات ہیں ابھی جو نام سامنے آرہا ہے وہ آگا مخصود عباہ صاحب کا آرہا ہے ہم نے خود بھی رابطہ کیا تھا ان سے سابق لیجی ہیں ہم نے ان سے کئی بار رابطہ کیا کہ جناب آپ آئیں موقف دیں کیونکہ اب آپ کا نام تواتر کے ساتھ روز بنیاد پہ آرہا ہے جمشیٹ ٹاؤن ہے ایک صاحب ہے جو میرے خواہ سے سسپینڈ ہے ایس بی سی ای میں ان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہے کہ جمشیٹ ٹاؤن سدر ٹاؤن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی وہ خود کلیم کرتے ہیں صاحب جو بلڈر مافیا کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے سیکیورٹی اداروں کی پسٹ پنائی کی افضلان کی دیکھا یہ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ کام ہوتا ہے نا تو پیچھے کوئی نہ کھڑا ہوتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے ٹھیک علی مجھے ایک سسٹم سمجھائیے گا جب بھی کوئی شہری ایس پی سی جاتا ہے شکایت لے کہ میرے اس علاقے میں یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں یا یہ پورشن بن رہا ہے یا یہ گرانڈ پلس ٹو کا گھر تھا یا ایک بلوک تھا جس پہ آپ تعمیرات ہو رہی ہیں تو ایکشن کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں جو بہت سمپل سا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا سمپل سی بات ہے ایک دپارٹمنٹ ہے دپارٹمنٹ کے ایک سربراہ ہے سربراہ کے پاس مختلف دپارٹمنٹ سے جو کمپیٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں کچھ ڈیمولیشن کو بھی ڈیل کرتے ہیں کچھ ان کی اپنی ایک ایک ایسکروسیو ایسولٹی بھی ہوتی ہے تو نارملی ہوتا ہے یہ یہ کہ کوئی بھی آدمی شہری کو شکایت کرتا ہے تو ڈیریکٹری جنرل جو بھی ہے اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول کا اس کو ایک شکایت جاتی ہے اس کا ایک پورٹل ہے وہاں سے شکایت جانے کے بعد وہ اس کو انڈورس کرتا ہے اس ریلیونٹ محکمے کو جہاں پر بھی وہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور اس سے وہ شکایت کی اگینسٹ ریپورٹ مانگتا ہے اور ریپورٹ کا جو حوالہ دیتے ہوئے دو سے تین دن میں اس کو ایکشن کا کمپلائن چاہیے ہوتا ہے اور وہ کمپلائن دو سے تین دن میں آ جانی چاہیے آ جانی چاہیے علمیہ یہ ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے جیسے ابھی حفیظ صاحب نے کہا میں بالکل یہ بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کافیہ تک لیکن میرا کیانا یہ ہے کہ بلڈنگ انسپیکٹر ہو یا سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ہو یا اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہو ان کی کوئی حمد یا کوئی اوقات نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے بڑے ایشیوز کے اوپر جب وہ اپنے ہاتھ میں چیزوں کو لے کر اور شہر کا حلیہ برباد کر دیں یقینا یہ چیزیں اوپر سے ہوتی ہیں اگر سربراہ آدارے کا اسٹرکٹ ہے اونسٹ ہے امپورٹنٹ چیز ہے اونسٹ اگر ہے تو کوئی مائیکہ لال ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے علم میں ایک بات آئے اور وہ انسپیکٹر جو ہے وہاں پر قائم بھی رہ سکے یا بلڈنگ کو بنوا سکے تو یہ بات ہمیں سوچنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کہ آخری چیزیں ہو کہاں سے رہی ہیں ہمیں ہمیشہ ڈائیکٹر جنرل یا چیف کنٹرلر ہمارے زمانے میں یہ عوضے کا نام ہوا کرتا تھا یا جو اور بھی اوپر کے لوگ ہیں ان کی کنسنٹ کے بغیر جو ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اب اگر ایک انسپیکٹر میں بھی رہا ہوں وہاں سربارہ کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ انسپیکٹر یا تو مور سائیکل پر آتے تھے یا بس میں آتے تھے آج بلکل ایسا ہی ہے کہ وہ انسپیکٹر جو ہے وہ ڈائیکٹر سے بدتمیزی کرتے ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی ٹرمز کہ جناب آپ کون ہیں میرے علاقے میں شکایت کو ریجسٹر کرنے والے ایک ڈائیکٹر کو اس کا تھرڈ گریڈ مات ہے تو اس کو اگر یہ بات کرے گا اور اس طریقے سے کمرے میں جا کے بدتمیزی کرے گا ڈائیکٹر سے تو اس کو بھی اپنی عزت بچانی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو یقین ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے تو وہ اس ہیرارکی سے ڈسکنٹ ہو گیا ہے سسٹم میں آپ کا ایک ہیرارکی ہے اگر آپ اس ہیرارکی کو بریک کر دیں گے کسی کے اوپر کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے تو اس ہیرارکی کو اگر آپ بریک کریں گے تو پورا معاشرہ پورا سسٹم پورا نظام کا تباہ ہو جائے گا اس ادارے کی ہیرارکی بریک ہو چکی ہے ٹوٹل بریک ہو چکی ہے نہیں پتہ کون کس کو چلا رہا ہے کون کس کو ریپورٹ کر رہا ہے کون کس سے ڈریکشنز لے رہے ہیں اگزیکٹلی تو ابھی جو آپ نے بات کیا آپ نے بہت محتاط طریقے سے بات کی ہے نارسان آباد دیا فیڈل بیریے کہ ایسا نہیں آل موس پورے کراچی کی حالت یہی ہے کہ ڈاؤن دا لائن تمام آداروں علاقوں کی شکل مکمل بدل چکی ہے جہاں پر ایک خوبصورت اچھے بکانہ چاہے ہو دو سو گز کے ہو چار سو گز کے ہو ایک لیونگ ہوتی تھی خوبصورت علاقے ہوتے ہیں خاتہ سے نارسان آباد کو لے لیں فیڈل بیریے کو لے لیں گرشن اقبال کو لے لیں گرشن جوہر کو لے لیں گارڈن ایس گارڈن ویسٹ اور جمشل کوارڈز پہلی برباد ہو چکے تھے مزید برباد ہو رہے ہیں یہاں پر جو ہے انہی دیکھوں کا حالت یہ ہو گئے کہ شریف لوگ وہاں پر رہنا پسند نہیں کرتا نہ رہ پاتے ہیں کیونکہ وہاں پر نظام اسٹرسٹرکٹر کا تباہ ہو چکا ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے سیوریز کا پروپ پتری کے سے دسپوزل نہیں ہے یقینہ جہاں پہ جیسے بھی حفیظ صاحب نے کہا کہ ایک مکان میں دو سو گز کے مکان میں کہ چار آدمی کے فیملی رہتی ہے وہاں پر اگر چھے یونٹ بن جائیں گے تو ٹوئنٹی فور آدمی اس میں رہیں گے اگر سکس ٹائم سے وہاں پر ہوگا تو جو آپ کا پر نظام ہے پانی کا اور دسپوزل کا سیوریز سسٹم کی جو لائن نہیں پڑی ہیں وہ اتنے پریشر لیں گے اگر نہیں ہوگا تو یہ خیلنہ وہ پھر اوز آؤٹ کرے گا وہ سارا پانی سرک پڑائے گا اور اس کے طرح کوئی دکھیں ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ کراچی کبھی ڈوب جاتا ہے اور کبھی کراچی میں ہمیں بلکل ایسا ہی ہے تو ہمارا سوچنا یہ ہے کہ جو عرباب اختیار ہیں اور جو اوپر اداروں کے سربراہان ہیں ان کی پروپر طریق سے میریٹ پر پوسٹنگ ہونی چاہیے ان کو دیکھے جاری کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہیں وہ جو ایک گیپ میں جو ان کے پاس چیزیں آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں ان کو اگر ایک پروپر طریقے سے اگر سکوٹنگ ہو جائے اور ایک پروپر طریقے سے جتنے امپلوئیز ہیں جو آپ نے کہا نا کہ جو ہے تو نیچے لیکن آکے ڈریکشن دیتے ہیں ان کا آرڈٹ ہونا چاہیے سر یہ تو بہت ضروری ہے لیکن وہاں پہ تو ہم سب کے پر جلتے ہیں وہاں تک جاتے ہوئے ہیں اوازم بات گر ایچھا میں بتاؤں یہ تو حضرائی تفنون ہم نے بات کی اداری کا اپنا ہی نظام بڑا پرفیکٹ ہے اگر اس پر یہ عمل ہو جائے نیپ سے ضرورتی بھی نہیں پڑے نیپ کو تو جب ان وہ قیادہ جب چیزیں آپ کے سر سے باہر ہو جاتی ہیں لیکن سر اب ہو چکی اب تو باہر ہو چکی غیر قانونی مارتے بھی ہیں میں نے یہ کیا غیر قانونی مارتوں کے لیے جو اپنی ہیرئرکی ہے اگر ڈیریکٹر جنرل پاورلیس ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں یہاں پر بیٹھنے کی اگر ڈیریکٹر پاورلیس ہے تو پھر اس کی وہاں پر ضرورت نہیں بیٹھنے کی کیوں گورنٹ جو ہے اپنا اس پر سرمایہ خرج کرے اس کو تنخواہ دے اس کا پرک دے پھر وار فار وہی سیٹنگ اگر پبلک کو بھی فیصلیٹ نہیں پا رہا لوگوں کے شکایات کو بھی ایڈریس نہیں پا رہا اور کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس کا فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ ہے کیا پھر تو بھی اسپیکٹر کو دے دیا جائے اور وہ جہاں سے بھی گورنٹ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہا ہے لیکن کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے یہ یقینہ نہیں ہونا چاہیے اس سے شہر برباد ہو رہا ہے آپ کو ایک عداری کے سربراہ ایک رائٹ پرسن بٹھانا ہے وہاں پر اور اس کو اتھارائز کریں تمام تر ایک آنٹیبیٹی اس عداری کے سربراہ کی کریں جتنی کر سکتے تو گرل پورا کریں لیکن جہاں پر اس نے اپنے آورٹرز کو ڈیلیور کرنا ہے وہاں پر کسی کی بھی سنائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سوائے اس کی علاوہ وہ آدمی کسی کو اس کا ایکسس نہیں ہونا چاہیے اور جو وہ ایکشن لے وہ ایکشن ایمیجیڈلی کمپلائنس ہونے چاہیے تو پھر چیزیں حال ہو جائیں گی اور توہے مشکل کام نہیں یہ یہ آپ ساتھ موجود تھے آپ کو ایک بریک لیں گے آپ کو دیکھیں گے